الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد و علی و صحبی اجمعین اما بعد وعلی اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعرود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأْمُرْ أَحْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرَ عَلِيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَزُكُكْ وَلَا عَاقِبَةُ لِلْتَّقْوَى صَدَقَ اللَّهُ الرَّزِيمُ وَقَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَلَىٰ فِي مَقَامٍ آخر عَلَىٰ بِذِقْلِ اللَّهِ تَطْمَعِنُ الْقُرُوبِ صَدَقَ اللَّهُ الرَّزِيمُ بزرگو دوستو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ آج کس دور میں سکونِ قلب کا فختان یعنی سکونِ قلب کا نام ہونا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے موجود بھی سکون نہیں ہے دل کا اتمنان نہیں ہے وہ دل کے اتمنان کو ترستہ ہے آگر جوز کے پاس دنیاوی لحاظ سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اچھا گھر ہے کربار ہے بھی بچے ہیں سیدھ بھی صحیح ہے مگر اندرونی طور پر وہ پریشان ہے اس کے سکون اسے سکونِ قلب نہیں ہے اتمنان نہیں ہے یہی حالات بلکہ اس سے زیادہ بھی شدید حالات یورپی ممالک میں ہیں وہاں کو دنیاوی لحاظ سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے اور انسانوں کو اپنی ہر قسم بھی خواہشات کے پورا کرنے کی صحیح پوری طرح آزادی ہے اس کی جو بھی خواہشات ہیں اور تائش سامان ہے وہاں یعنی انسان کی سفلی خواہشات یعنی انسان کی جو حیوانی خواہشات ہیں اس کو پورا کرنے کا سامان موجود ہے اس پر کوئی پابندی بھی نہیں ہے اور وہ کھوئے دل سے اپنی ہر خواہشات کو پورا کر سکتا ہے اس کے باوجود سے سکون نکر نہیں ہے مالا دورتی بہت ہے کھوٹی ہے کارے ہیں لمبی لمبی چمکیلی کارے ہیں بڑی بڑی بلنگیں ہیں مولد دولت کی قصرت ہے اور ایش سشت کا سب سامان میسر ہے مگر دل کا سکون نہیں ہے کچھ ایسا قبل اخبارات میں خبر شاہ ہوئی کہ یورپ کے کسی ملک میں سیکروں لوگوں نے اجتماعی طور پر خود کو شکر لی انہوں نے ایک تحریف چھوڑی اس میں لکھا تھا جس میں خود کو شکرنے کی وجہ بیان کی گئی تھی اس میں یہ لکھا گیا تھا کہ ہمیں دنیایی لحاظ سے کسی بھی چیز کی کمی نہیں ہے ہمارے پاس ہمیں ہر چیز کا سامان مجسر ہے وقت ہمیں سمجھ نہیں پائے ایک تو ہمیں دلتا سکون نہیں ہے دوسری بات ہم یہ سمجھ نہیں آئی کہ ہمیں دنیا میں کیوں آئے کہ ہمیں کسی بھی پیدا کیا گیا تھا ان وجوہات کی بنا پر انہوں نے اجتماعی طور پر یعنی سیکروں لوگوں نے زندگی کے مخمسوں سے تن آ کر زندگی کی پریشانیوں سے دیکھیں آر آم آم میں سوچتا ہے کہ بھئی انہیں کس بات کی پریشانی ہوگی جب مورد دولت بھی ہے ہر قسم کا عیش وشکہ سامان بھی ہے پھر براہ ان کے پاس کس چیز گمی ہو سکتی ہے موضوع انہیں اس بات کا پتہ تھا کہ ہمارے کے زندگی بے مانہ ہے ہمیں کس چیز کی جو ہے طلب ہے ہمارا دل کو سکون مجسر نہیں ہے اسلامی نکتہ نظر سے اللہ کا پاس اشار سماتے قرآن پاک میں کہ اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب کہ جان لو آغاب ہو جاؤ خبردار ہو جاؤ کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو اتمنان نصیب ہوتا ہے یہ وہ نصرہ ہے جس کا بتانے والا وہ ہستی ہے وہ ذات ہے جس نے انسان کو پیدا کیا ہے دیکھیں جو آدمی جس مشینری کا موجود ہے جساں جس مشینری کو بنایا ہے وہ اس کے نفع نقصان کے بارے میں بیتر طور پر جانتا ہے اس مشینری کو کیسے چلائے جا سکتا ہے اس مشینری کی جو ہے صحیح تلنا صحیح رہنا ٹھیک رہنا کس طرح آسکتا ہے انسان جساں کی گوہیت مشینری ہے اس کو بنانے والا اللہ تبارک و تعالی ہے اس نے اپنی کتاب پرانے پاک میں یہ واضح طور پر اعلان خرما دیا ہے کہ جان لو یعنی اس حقیقت سے آگاہ ہو جاؤ کہ سکون اکل صرف و صرف اللہ تبارک و تعالی کی جعاد میں ہے اللہ تبارک و تعالی کے ذکر میں ہے اس کے لئے اور کہیں بھی سکون نہیں ہوئے سکتا جب بھی کوئی آرمی اللہ تبارک و تعالی سے رابطہ جوڑے گا اللہ تبارک و تعالی سے تعلقات بنائے گا اللہ تبارک و تعالی کی یاد کرے گا اللہ تبارک و تعالی کا ذکر کرے گا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر تو یہ لا الہ الا کہنا نماز پڑھنا قرآن پاک پڑھنا اس کے دل کو ایسا سکون ملے گا سکون و تعالی کی ایسی لا دوال دور نصیب ہوگی جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا کیونکہ اس کا اعلان قرآن پاک میں کر دیا گیا ہے کہ جان لو اللہ بلکل اللہ جان لو اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینا نصیب ہوتا ہے اطمینا نکل کسی دوائی میں نہیں ہے کسی حکیم کے نسخہ میں نہیں ہے بلکہ یہ اندر کا معاملہ ہے جب تک آرمی اللہ سبحانہ و تعالی سے تعلق نہیں جوڑے گا اس کے حکامات پر عمل نہیں کرے گا اسے سکون و تعالی کی اثر آ ہی نہیں سکتا قرآن پاک میں ایک ایک تصیب میں لکہ ہے مفسرین گرام کہتے ہیں کہ جو لوگ راتوں کو جا کر اللہ تعالی کی عبادت کرتے ہیں یعنی وہ لوگ جو رات اکھتے ہیں تحجید کی نماز کے لئے مسلحے پر کھڑے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر یاد کرتے ہیں اپنے گناہوں پر شرمیندہ اور پشیمان ہوتے ہیں تو انہیں سکون قلب کی ایسی دورت رسیب ہوتی ہے کہ اگر بادشاہوں کو یہ پتا چاہے ہیں ان کے پاس ایسی دورت ہے تو اس کو چھیننے کے لئے ایسی لشکر کشی کریں جیسے ملک چھیننے کے لئے دوسرے ملک پر حملہ کرتے ہیں مسلحے پر حملہ کرتے ہیں مسلحے پر انہیں یہ اللہ کے ذکر کرنے والوں کے پاس جو دورت ہے سکون قلب کی جو اتمناء ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایسی نعمل اطاف ہمائی ہے اگر بادشاہوں کو یہ پتا چل جائے کہ ان کے پاس ہی نعمت ہے ایسی لازوار نعمت ہے اس کے چھیننے کے لئے ان پر حملہ کر دیں یا انہوں نے ایک مثال دی ہے کہ جس کو ارسال میں بیان نہیں کیا جا سکتا کہ جب بھی کوئی مومن آدمی نماز کے لئے مصر میں جاتا ہے کیا سے گروہ کرتا ہے مصر طرف چلتا ہے مصر میں پہنچتا ہے اللہ گھر میں جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ باندھر کھڑا آتا ہے اپنی جمیر جبین نیاز کو مصر کو رمین پر ٹیٹھ لیتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ ایسی دورت ادا کرماتے ہیں جس کی کیفیر کو ارسال میں بیان نہیں کیا جا سکتا مقصد یہ ہے کہ سکون کا صرف صرف اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری آنکھوں کی تھندر نماز میں ہے جو علیہ السلام کہ میری آنکھوں کی تھندر نماز میں ہے یعنی یہ آنکھوں نے امت کو بتایا کہ جو آدمی نماز پڑے گا اس کی آنکھوں کو تھندر نصیب ہوگا اس کی آنکھیں تھندی ہو جائیں گی اس کے دل کو سکون ہو جائے گا اس کے باعث جو آدمی اللہ تعالیٰ کی یاد نہیں کرتا گناہوں میں گناہوں میں غرق رہتا ہے اللہ تعالیٰ کو بھولا ہوا ہے تو گناہوں کی وجہ سے اس کے دل میں ایک تقوش پہلا ہوتی ہے جنر پہلا ہوتی ہے جب یہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اسے بجائے سکون ملنے کے وقتی تو اگر جسمانی لحاظی تو تو سکون ملتا ہے اگر وہ غرق کام کرتا ہے تو اس کے دل کو جو ہے ایک جنر طبستہ رہا ہوتی ہے کہ یہ میں نے کیا کرتی ہے میں نے ایسا کیوں کیا ہے مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا دیکھیں جو بھی آدمی ایک طرح اللہ کی حکامات ہیں ایک طرح شیطانی حکامات ہیں اگر وہ جھوٹ بولتا ہے غرق کاری کرتا ہے غرق بیانی کرتا ہے کاروبار میں دھوکہ دہی سے کام لیتا ہے وعدہ حرافی کرتا ہے دوسروں کو گالی گلوش کرنا ان کی عیبت کرنا اور ان کے اندر نقش نکالنا ان کو رسوا کرنا ودنام کرنا اس سے اس کے دل میں گناہوں کی تبش پیرا ہوتی ہے جنر پیرا ہوتی ہے سکون ہی ملتا اور جب اللہ صرف یوں کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے آگے گلتی آتا ہے روتا رہے پر یاد کرتا ہے باریٰ تعالیٰ میں آپ کا بندہ ہوں مجھے آپ معاف فرما دیں مجھ سے روتی ہوگی ہے تو اللہ تعالیٰ طرف کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس طرح اللہ کی رحمت نال روتی ہے تو مقصر یہ ہے حدیث سے مقصوم یہ ہے کہ گھر جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے بستے ہیں جن گھروں میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے جس گھر کے افراد نماز پڑھتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں اللہ کا ذکر کرتے ہیں ان گھروں پر اللہ کی رحمت داگر ہوتی ہے پریشانیاں برائیں دور ہوتی ہیں صرف نماز پڑھنے کی بدولت بے شمار کام بن جاتے ہیں اللہ تعالیٰ شاہد مات بستائینو بِصَبْرِ وَسْتَرَا کہ صبر اور نماز سے مدد چاہو یعنی یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد یقینی طور پر آتی ہے ایک صبر اور ایک نماز ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی مدد حصل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تعلق قائم کرنے کے لیے فرمائے گیا کہ صبر ہے اگر کوئی مصیبت آگی پریشانی آگی واقعی طور پر ایسا کو گناہ ہو گیا صبر ہو گیا اس پر صبر ہے اور پھر نماز سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اللہ سے مدد مانا نماز سے ممکن ہے تو مقصد ہی ہے کہ جو بھی آدمی اسلامی حکامات پر چلتا ہے اسے سکون قلب ملتا ہے جو بھی آدمی سکون قلب کا متلاشی ہے سکون قلب کو تلاش کرتا ہے سکون قلب چاہتا ہے دائمی سکون و اشتبینار کی دولت اسے مل جائے اس کی خواہش ہے اس کے ذریعے ایک ہی راستہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے اللہ تعالیٰ طرح سے رابطہ قیم کرے اللہ تعالیٰ طرح کی حکامات پر آمار کرے اسے یقینی طور پر یہ دولت تنصیب ہوگی اس میں شک کی بات ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے دعایٰ مجھے اور آپ کو اچھے مالکنی کی توفیق اطاف فرمائے خواہش میں ایمان پر سمائے امارینہ ایز براہ مبینی onde my Ergeb significant خواہش میں دولت ٹھا للмат کو ہ ング